ہندوستان کی لیجنڈ گلوکارا سروں کی دیوی لطا منگیشکر 28 ستمبر سن 1929 کو ہندوستان کی شہر اندور میں ایک ہندو برہمن مراتھی میڈل کلاس گرانے میں پیدا ہوئی ان کی واردہ کا نام شیونتی عرف سودہ مطی منگیشکر تھا ان کے والد کا نام دینانات منگیشکر تھا لطا منگیشکر کی والدہ ان کی دوسری بیوی تھی اور یہ پانچ بین بھائی تھے لطا، مینہ، آشا اور اوشا اور چھوٹے بھائی ہدینات تھے لطا جی ان میں سب سے بڑی تھی لطا جی کا اصل نام ہمام منگیشکر تھا ان کے والد کا ہوم ٹاؤن منگیشری گوہا تھا اس نسبت سے لطا جی نے اپنے نام کے ساتھ منگیشکر لگا لیا تاکہ والد کی یاد ہمیشہ قائم رہے ان کے والد خود بھی ایک اچھے کلاسیکل سنگر اور ایک تھیٹر کے اداکار تھے اور گیت سنگیت کی باریکیوں کو با خوبی سمجھتے تھے اور ایک ڈراما کمپنی کے مالک بھی تھے ان کے سارے بہن بھائی موسیقی سے لگاؤ رکھتے تھے لطا منگیشکر نے بچپن ہی سے گھر کے ماحول میں سنگیت اور سوروں کا راج دیکھا تھا یہی وجہ تھی کہ لطا جی کو بھی سنگیت یعنی گائیکی سے لگاؤ ہونے لگا ان کی ایک چھوٹی بہن آشا بوسلے ہندوستان کی ایک معروف اور مشہور ترین گلو کارا ہیں ان کی دوسری بہن اوشا منگیشکر نے بھی کافی فلموں میں گانے گائے ہیں بچپن ہی سے انہوں نے کلاسیکل گائیکی کا ریاہ شروع کر دیا تھا لطا جی سکول کی پڑھائی مکمل نہ کر سکیں انہوں نے گھر بر ہی پڑھائی کی انہوں نے سکول اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ سکول کی ٹیچر نے ان کو اپنے ساتھ چھوٹی بہن آشا کو لانے سے منع کیا تھا کیونکہ لطا منگیشکر اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتی تھی اسی غصے میں انہوں نے سکول چھوڑ دیا تھا جب ان کی عمر پانچ سال ہوئی تو ان کے والد نے ان کے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو بھامت لیا اور ان کو کلاسیکل سنگیت کی تعلیم دینا شروع کی ان کے والد ہی ان کے پہلے استاد تھے بات میں انہوں نے استاد امان علی خان کی شاگردی اختیار کی چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے والد کے ساتھ ٹیٹر میں اداکاری اور گلوکاری شروع کی لیکن سن انیس سو بیالیس میں ان کے والد کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا اس وقت ان کے عمر تیرہ سال تھی والد کی وفات کے بعد بڑے ہونے کے ناتے انہوں نے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے انہوں نے مراتھی فلموں میں اداکاری اور گلوکاری شروع کی تاکہ گھر کا چولہ جل سکے انہوں نے سن انیس سو بیالیس میں اپنا پہلا گانا ایک مراتھی فلم پہلی منگلا گور میں ایک مراتھی گانا گایا تھا سن انیس سو تین تالیس میں انہوں نے پہلی بار ایک مراتھی فلم گج بھاؤ میں ایک ہندی پلے بیک کیا یعنی ایک گانا گایا جس کے بول تھے ماتا ایک سپوت کی دنیا بدل دے تو اور اپنا فلمی سفر شروع کیا اس سفر کو شروع کروانے میں ان کے والد کے دوست ماسٹر ونائک کا ہاتھ تھا ماسٹر ونائک بھارتی اداکارا نندہ کے والد گرامی تھے اور ایک فلم کمپنی کے مالک بھی تھے پھر سن انیس سو پینٹالیس میں ماسٹر ونائک نے ایک ہندی فلم بڑی ماں شروع کی اور لطا جی کو بومبئی بلایا جس میں انہوں نے لطا جی کو ایک چھوٹا سا رول دیا اور گانے کا موقع بھی دیا اس وقت ان کی عمر چودہ پندرہ سال تھی اس فلم کی ہیروین پاکستان کی مشہور گلوکارا اور اداکارا نور جہان تھی تقسیم ہند کے بعد نور جہان پاکستان آگئی مگر ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا کچھ دیر تک لطا جی فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرتی رہی اور گانے کاتی رہی مگر سن انیس سو سینٹالیس میں انہوں نے اداکاری چھوڑ دی اور صرف فلموں میں گانے کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی کیونکہ اداکاری میں ان کو کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا تھا وہ تو صرف گھر چلانے کے لیے اداکاری کا ساتھ دے رہی تھی ان کا اصل مستقبل تو گلوکاری تھی وہ میند کرتی رہی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہی بنائے کی وفات کے بعد موسیقار غلام حیدر ان کے منٹور بنے اور لطا جی کو مختلی میزک ڈائریکٹر سے ملوایا اور فلموں میں گانے گوائے اس دور میں تقریباً سارے ہی گلوکاروں کی آواز میں بھاری پن ہوتا تھا اور ان کی آواز کافی پتلی تھی اسی وجہ سے وہ کئی فلموں میں ریجیکٹ بھی ہوئیں ایک دفعہ اداکار دلیب کمار نے بھی ان کو اپنی ایک فلم میں گانے کیلئے بلوایا اور گانا گوانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کی اردو ٹھیک نہیں تھی لطا جی کو اس بات پر شدید گسہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا اور پھر لطا جی نے اپنی اردو ٹھیک کی اور محنت جاری رکھی سن انیس سو اٹالیس میں ان کو پہلا بڑھا بریک تھرو فلم مجبور کے ایک گانے دل میرا توڑا مجھے کہیں کا نہ چھوڑا سے ملا اور سن انیس سو اٹالیس میں وہ ایک مقبول ترین گلوکار بن چکی تھی سن انیس سو انچارس میں فلم محل کا ایک گانا آئے گا آئے گا آنے والا پہلا سپر ہٹ گانا ثابت ہوا یہ گانا اداکارا مدو بالا پر فلم بند ہوا تھا اس فلم کے ہیرو اداکار اشوک کمار تھے اس گانے کے بعد انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا اور قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہو چکی تھی ایک کے بعد ایک گانا ہٹ ہونے لگا اور وہ فلم ڈائریکٹر فلم پروڈیوسر کی آنکھ کا تارہ بن گئی کوئی فلم ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی اس وقت ان کی عمر صرف بیس بائیس سال تھی اور وہ کافی مصروف ہو چکی تھی اور کافی خوشحال بھی ان کو اداکار گلوکار کیل سیگل بہت پسند تھے وہ ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملی لیکن پھر بھی ان کو بہت اچھے لگتے تھے انہوں نے سن انیس سو بیالی سے سن دو ہزار تیرہ تک تقریباً سات دائیوں تک اپنی آواز کے جادو سے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے لطا جی نے بے شمار گانے گائے ہیں تقریباً تیس ہزار گانے مختلف زبانوں میں انہوں نے گائے ہیں جو ایک ریکارڈ ہے لطا جی انڈین فلم انڈسٹی کے ایک لیجنڈ تھی ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا بہت مشکل ہے انہیں بلبلے انڈیا کوئن آف میلوڈی وائس آب میلوڈی وائس آب میلینین کے خطاب سے بھی نوازہ گیا ہے انہوں نے تقریباً چھتیس انڈین اور دوسری غیر ملکی زبانوں میں گانے ریکارڈ کروائے ہیں انہوں نے لاتادات فلم ایوارڈ حاصل کیے ہیں انہوں نے تین نیشنل فلم ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں انہوں نے بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ سن دو ہزار ایک میں حاصل کیا ہے ان کی آخری پرفارمنس مکیش امبانی کی لڑکی عیشہ امبانی کی شادی کے موقع پر ہوئی وہاں انہوں نے اپنا آخری گانا گایا تھا انہوں نے سن انیس سو پچپن میں پہلی بار ایک مراتھی فلم میں بطا اور میوزک ڈائریکٹر بھی کام کیا ہے اس کے بعد بھی کئی مراتھی فلموں میں بطا اور میوزک ڈائریکٹر کام کیا لتا جی نے چار فلمیں بھی پروڈیوس کی تھی ایک مراتھی فلم وادل سن انیس سو تریپن جانجر ہندی فلم سن انیس سو تریپن کنچن ہندی فلم سن انیس سو پچپن اور لیکن ہندی فلم سن انیس سو نوے میں پروڈیوس کی لتا منگیشکر کا انتقال چھے فروری سن دو ہزار بائیس میں بومبائی بھارت میں ہوا اس وقت ان کی عمر بانوے سال تھی پفات کی وجہ کوورٹ نائنٹین بتائی جاتی ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی ساری زندگی بغیر شادی کے گزاری لتا منگیشکر کا نام رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گا انہیں کوئی بھول نہیں پائے گا اور ہمیشہ دلوں کی زینت بنی رہیں گی شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے مزید فنکاروں کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں فلمی دنیا کے نام سے لنک دے دیا گیا ہے آپ اس پر کلک کر کے اپنے مند پسند دیدہ فنکار کے بارے میں جان سکتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ